کیوئے رائے تھی کہ آپ اس بار جو ہے ریویزن ہی کرو تو ہم نے پچھلے افتے ریویزن کیا تھا آپ کوشش کرو کہ ایک بار اس ویڈیو کی لنک کو دیکھو اس میں کیا ہے کہ ہم نے پہلے دو ادھا ہے جیسے رو اتنے دیکھو کتنے اچھے نوٹس بنائے ہوئے دیکھیں پتا ہے نہیں پتا ہونا ہے اس نے اچھے دو نہیں نہیں یہ دو ادھائیوں کو اس نے بلکل ترکس لکھ دیا یہاں پر بہت بہت اچھا اس میں بہت بڑیا ورکنگ کی ہوئی ہے جیسے تم نے کسی ٹائم میں جب تم بھگوڑ گیتہ پڑھتے تھے کسی once upon a time in ممبئی تو اس ٹائم جیسے تم نے نوٹس بنائے ہوئے تھے نا ویسے رو اتنے بھی شروع بات کی ہوئی ہے ویسی چلو دیکھتے ہیں اچھا اور تمہارا کیا کیا ہے لرنی کا بھی تک کی دو ادھائے ہوگی کوئی سیشن میں آیا اور سیشن میں آنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گی آپ نے سیشن کیسا لگا بہت اچھا لگا کیا سیکھا بہت کچھ سیکھا کچھ تو بتاؤ اب کیا بتائیں بہت بہت اچھا تھا ایسا بتاؤ کیا سیکھا سیشن میں کیا دیکھا کیا سیکھا اب تک کیا ہوا بھگوڑ گیتہ میں اب تک کیا ہوا پہلے دیائے میں کیا ہوا دوسرے میں کیا ہوا پہلے میں کیا ہوا ارجن نے کوشن پوچھا ٹھیک ہے بھگوان نے پہلے آ رہا ہم سے اس کے سارے کوشن سنے بند بائی بند کر کے جواب دیا اس پہ بختی یو کون سی یو کھی دھرم ہاں وہ کرم کرم یوگ ہر چیز بتایا ہر چیز کے بارے میں بتایا جب ایک یوگ سے ریمانے تو اگلا یوگ بتایا دھرم یوگ پھر بختی یوگ پھر اس سے پہلے وہ بتایا دھرم کے بارے میں کیک شرط کیا ہے یہ ہے وہ دلکل کرنا ہے ایسا سے پھر آگے چلنا ہی ہو بیری گوڈ تو آج ہم شروع کریں تیسرا ادھیائی شروع کریں تم نے کچھ بولنا ہے کوئی لڑنی ایسی کوئی تو بھگوان کیتہ کھولو اور پیج نمبر 123 اوپن کرو پیج نمبر 123 پہلے ادھیائے میں اور دوسرے ادھیائے میں اب تک کیا ہوا ہے کہ ارجن اپنی بیتھا بیقت کرتا ہے وہ بہت کنفیوز ہوتا ہے بہت کنفیوز ہوتا ہے اور اپنی بیتھا کو جب وہ بیقت کرتا ہے تو بھگوان شرکشن اس کی بات کو پوری طرح سنتے رہتے ہیں اور اکنالیج کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ تو جو بول رہا ہے وہ ٹھیک بول رہا ہے لیکن اب میری ان کے اس کے سوالوں کو بھگوان شرکشن دیرے دیرے کر کے اکنالیج کرنا شروع کرتے ہیں جس میں بھگوان شرکشن اس سے چار طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں چار طریقوں سے سمجھانے کے بعد اس کے بعد جب چوتھے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ بھگتی یوگ کے بارے میں بتاتے تو ارجن تھوڑا سا وہاں اٹیچ ہو جاتا ہے چوتھے طریقے میں بھگتی کے طرف وہ زیادہ اٹیچ ہوتا اور سوال پوچھتا ہے کہ ست پرگیا سکھا باشا کہ ایک ست پرگیا انسان جو ہے بھگتی جو بھگت ہے وہ کیسے بیٹھتا ہے کیسے اٹھتا ہے کیسے چلتا ہے اس کی بولی کیا ہے اس کی باشا کیا ہے اور اس کا کیا ہے تو اس کے بارے میں بھگوان اس کو جواب دیتے ہیں اور جب اس کے بھگوان کے جواب سے ارجن پھر سے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم کو پتا ہے کہ بھگوان گیتہ میں کل کتنے شلوک ہیں سات سو شلوک ہیں اور بھگوان شریف کشن نے بولے ہیں 574 574 اور ارجن نے بولے ہیں ارجن نے ارجن نے 84 اور سنجھے نے 41 تو یہ جو 84 شلوک ہیں یہ وہ شلوک ہیں جن میں ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اب جب ارجن نے سوال پوچھا تھا پیچھے دوسرے ادھیائیتہ 54 جو شلوک تھا اس میں ارجن نے سوال پوچھا تھا کہ اے کرشن ادھیاتم میں لین چیتنا والے بیقتی ستھ پرگیا کے کیا لکشن ہے وہ کیسے بولتا ہے اس کی بھاشا کیا ہے وہ کس طرح بیٹھتا اور چلتا ہے اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہیں بارویس میں ہم زیادہ سمینی لگائیں گے اس کے جواب میں جب بھگوان شریف کشن نے ارجن کو سمجھانے کی کوشش کی تو ارجن کے مند میں پھر سے ایک سوال آیا جو سوال آیا کیا سوال آیا ارجن کے مند میں جو ہے تیسرے ادھیائے کا پہلا شلوک تیسرے ادھیائے کا نام ہے کرم یوگ اور اس کا پہلا شلوک ہے ارجن نے کہا ہے جناردھن ہے کیشو یدی آپ بدھی کو سکام کرم سے شریشت سمجھتے ہیں تو پھر آپ مجھے اس گھور ید میں کیوں لگانا چاہتے ہو آپ کے ویا مشرت انیک آرثک اپدیشوں سے میری بدھی موہیت ہو گئی ہے اتا کرپیا کر کے نشت پربک مجھے بتائیں کہ ان میں سے میرے لیے سروادک شریشکر کیا ہوگا یہ دو شلوک جو ہے ارجن نے اپنے مند کی بیتھا پھر سے رکھی اس اس سوال کے بعد جو اس نے ارجن نے دوسری ادھیائے کہ 54 شلوک میں سوال پوچھا تھا اس سوال کا بھی بھگوان نے ارجن کو جواب دے دیا لیکن کیا ہوتا ہے کہ کئی بار سوال کے بیچ میں سے کوئی سوال جواب میں سے کوئی سوال نکل کے آتا ہے تو ارجن کو جب جواب میں سے کوئی سوال نکل کے آیا تو ارجن نے پھر سے یہ سوال پوچھا کہ یدی آپ بدھی کو سکام کرم سے شریشت سمجھتے تو پھر آپ مجھے اس گھور ید میں کیوں لگانا چاہتے ہیں آپ کے اس کا کیا مطلب ہے کوئی بتا پائے گا اس میں ید کرنے کے لیے اصل میں یہ سوال ارجن کے مند میں آیا کہاں سے یہ سوال آیا دوسرے ادھائے کا 41 شلوک دوسرے ادھائے کا 41 شلوک 61 شلوک 63 اور 66 ان چار شلوکوں میں کیا ہے میں آپ کو ریپیٹ کر کے بتاؤں گا ابھی مت پلٹو آپ پیچھے پلٹو کہیں جوڑ تو نہیں میں بتاؤں گا ایکچل میں جب بھگوان نے پچھلے ادھائے میں چار باتیں بولی ارجن کیا بول رہا ہے یہاں پر ہے کشب یدی آپ بدھی کو سکام کرم سے شریشت سمجھتے ہو ارجن کو ایسا لگا کہ بھگوان تو بدھی کی بات کر رہے ہیں انٹیلیجنٹ کی بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں دوسرے ادھائے میں جو بھگوان نے بات کی ہے وہ انٹیلیکچول لیول کی بات کی ہے ارجن کو لگا کہ بھگوان تو بدھی یوگ کی بات کر رہے ہیں اور یدی بدھی کو شریشت سمجھ رہے ہیں تو پھر ملکو کرم کرنے کو کیوں بول رہے ہیں ارجن کو کیوں لگا ایسا جیسے آپ کے مند میں دیکھو کہ آپ نے کتنے اچھے نوٹس بنائے ہیں آپ کے مند میں کوئی چیزیں بھگوت گیتہ سے کوئی چیزیں بیٹھ گئی آپ نے اس کے ویس پر نوٹس بنائے ویسے ارجن نے جب پوری دوسرا دھیائے سنا ہوگا اس سائم میں ارجن کے مند میں ساری کی ساری باتیں نہیں بیٹھی ہوں گی جیسے اس نے بھگتی یوگ کو لے کے اٹیچ ہوا تھا یا دوسرے دھیائے میں جب اس کو کیا لگا اس کو فورٹی ون شلوک میں کیا لگا بھگوان نے فورٹی ون شلوک میں کیا بولا ہے بھگوان نے فورٹی ون شلوک میں بولا ہے کہ یدی جو اس مارک پر چلتے ہیں وہ پریوجن میں درد رہتے ہیں اور ان کا لکشے بھی ایک ہوتا ہے یہ قرونندن جو درد پرتیگیہ نہیں ہے ان کی بدھی انیک شاکھاؤں میں بھی وقت ہوتی ہے یعنی کی بیبسائے آتمی کا بدھی ایک اہا قرونندنم کہ آپ کی بیبسائے آتمہ اور بدھی ایک ڈائریکشن میں ہونی چاہیے یدی آپ کی بدھی بہت شاکھاؤں میں بھی وقت ہے پھر بدھی کی بات ہو رہی ہے بیبسائے آتمی کا بدھی بہت شاکھا ہے انتشب بدھے ہو بیبسائے نام یعنی کہ یادی آپ کی بدھی بہت شاکھاؤں میں بھوقت ہوگی تو آپ دلد پرتیگہ نہیں ہو پاؤ گے یہاں بدھی کی بات کی بھگوان نے دوسرے ادھائے کے اکتالیس میں شلوک میں اب اس کے بعد پھر بھگوان اس کے بعد پھر بدھی کی بات کریں گے کہاں جا کے سکسٹی ون میں سکسٹی ون میں کیا بات کی بھگوان نے سکسٹی ون میں بولا جو اندریوں کو پوراً تاوش میں رکھتے ہوئے اندریہ سائی من کرتا ہے وہ اور اپنی چیتنا کو مجھ میں ستھر کرتا ہے مجھ میں ستھر بدھی کہلاتا ہے بھگوان نے پھر بدھی کی بات کر دی دوسرے ادھائے کے اکتالیس میں شلوک میں پھر بھگوان نے ستھر بدھی کی بات کر دی اسی کو سکس پرابد ہوتا ہے یہ آئیس کے بعد بولیں گے دیکھو آپ نے پکڑ لی ایک چیز جو ارجن نے پکڑی تھی نا وہ پنجی آپ نے بھی پکڑی ارجن بھی انہی چیزوں سے ریکنسائل ہوا تھا 41 میں بولا ستھر پرگیا جب سہی آتوی کا بدھی بدھی کی بات کی بدھی کی بات کی اور 61 میں بولا کہ وہ منشیہ ستھر بدھی کہلاتا ہے اب 63 میں کیا بولا کروڈ سے پوراں مہ اتپن ہوتا ہے اور مہ سے سمرن شکتی کا بھبرم ہو جاتا ہے جو سمرن شکتی بھبرمیت ہو جاتی ہے تو بدھی نشت ہو جاتی ہے پھر بھگوان نے بدھی کی بات کر لی اور اس کے بعد 66 میں کیا بولا جو پنجی آپ بول رہے ہو کیا بولا 66 میں کہ جو کرشن بھابنا بھابیت کے پرمیشن پر سمبندیت نہیں ہے اس کی نہ تو بدھی دھبیا ہوتی ہے اس کا نہ تو منستھر ہوتا ہے اور بینہ شانتی کی کہ کوئی سمبھابنا نہیں شانتی کی بینہ سکھ ہو بھی کیسے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں یہ چار چیزیں جب ارجن کو سمجھ آئی تو یہ چار چیزیں سمجھنے کے بعد ارجن کے مند میں سوال آیا کیا سوال آیا یہ سوال کیوں آیا اس کے چار شلوکوں کو اس نے دماغ میں بٹھایا سمجھے آپ سمجھ گئے یہ چار شلوکوں میں جو بدھی شبد کا استعمال ہوا تو ارجن کو لگا گی بھگوان تو بدھی بدھی کی بات کر رہے ہیں یدی بدھی کو ہے کیشب یدی آپ بدھی کو سکام کرم سے شریشت سمجھتے ہو یہ ہے پیج نمبر ایک سو تریس ون ٹو تھری بھی تو یدی آپ بدھی کو سکام کرم سے شریشت سمجھتے ہیں تو پھر آپ بدھی کو سکام کرم سے شریشت کیونکہ بھگوان نے پیچھے بدھی کی بات کی تو ارجن کو لگا کہ بدھی کی بات تو زیادہ ہے اس کی تاتھ پرے میں ہم تھوڑا سا جائیں گے تو شریب بھگوان کرشن نے پیچھلے ادھیائے میں اپنے گھنشت مطر ارجن کو سنسار کے شوک ساگر سے اُبارنے کے لیے اُدیشے سے آتما کے سوروک کا وشد ورنن کیا اور آتم شاکشاتکار کے جس مارک کی سنسطی کی ہے وہ بدھی یوگ ہے تو ارجن کو لگا کہ بدھی سکام کرم سے شریشت ہے تو میں بدھی کی طرف کو چلتا ہوں یعنی کی وہ کرشن بھاونا بھاویت کا بہانہ بنا کر چاتوری پوروک ید سے جی چھڑانا چاہتا تھا یہ اسی کی تاتھ پرے کی لاسٹ کی چوتھی پانچویں لائن میں ہے دوسرے شبدوں میں وہ کرشن بھاونا بھاویت کا بہانہ بنا کر چاتوری پوروک ید سے جی چھڑانا چاہتا تھا کینطو ایک نشت ششہ ہونے کے ناتے اس نے یہ بات اپنے گروہ کے سمکش رکھ دی کیونکہ ایک اچھا سٹوڈنٹ جو ہے اس کے من میں یدی کوئی ڈاؤٹ آتا ہے تو اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے ایک نشت ششہ اس کے من میں جو ڈاؤٹ آیا اس نے اپنے گروہ کے سامنے وہ ڈاؤٹ رکھ دیا کیا بولا ایک نشت ششہ ہونے کے ناتے اس نے یہ بات اپنے گروہ کے سمکش رکھی اور کرشن کے سر وطم کاریا ویدی کے وشہ میں پرشن کیا کرشن سے کیا پرشن کیا کہ میرے لیے جو شریس کرو وہ مجھے بتائیں پہلے پوچھا تھا پرشن کیا تھا دوسرے ادھائے کے ساتھویں شلوک میں کہ میرے لیے جو شریس کرو کرپیا مجھے بتائیں میں آپ کو اپنا ششہ سوکار کرتا ہوں یہاں پر بول رہے ہیں کہ ایک نشت ششہ ہونے کے ناتے اس نے یہ بات اپنے گروہ کے سمکش رکھ دی داؤٹ اٹھا اس نے وہ بات اپنے گروہ کے سمکش رکھی اور کرشن سے سربوتم کاریا ویدی کے وشہ میں پرشن بھی کر لیا کہ اب میرے لیے سربوتم کیا ہے کیوں کی آپ کے ویا مشرت اپدیشوں سے میری بدھی محیط ہو گئی ہے بیو مشری تو پدیش کیا ہوئے بدھی اور سکام کرم پیچھے آپ نے بدھی کی بات کی یہاں آپ مجھے تو مار کارٹ کرنے کو بول رہے ہو تو ارجن نے پوچھا کہ آپ کی میری بدھی محیط ہو گئی یا تاکریپہ کر کے نششے پوروک مجھے بتائیں کہ ان میں سے میرے لیے سربادک شریشکر کیا ہے یعنی کہ asking question is a sign of intelligence یدی آپ پرشن پوچھ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ کو وہ چیز سمجھ بھی آ رہی ہے تب ہی آپ پرشن پوچھ پرشن من میں کب آئیں گے پرشن من میں تب آئیں گے جب آپ کسی بات کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو وہی ارجن نے بھی کیا ارجن کے من میں سوال آیا بھگوان نے جواب دیا جیسے بھگوان نے جواب دیا ارجن کے من میں ان سوالوں میں سے ایک اور سوال نکل گیا آیا ارجن نے پھر اپنا ایک نشت شہونے کے ناتے اس نے ارجن نے اپنا وہ سوال رکھ دیا ارجن کو لگا کہ نالج نالج کا مطلب میں کتاب کھول لوں اور اپنے آپ کو سٹیبل کروں بدھی کا مطلب میں اپنے آپ کو سٹیبل کروں نالج کا مطلب میں کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں تو ارجن کا سوال تھا کہ میں کتاب کھول کے بیٹھوں یا ید لڑوں یعنی کہ اپنے آپ کو بدھی کی طرف لے جاؤں یا ید لڑوں تو یہ ارجن کا سوال تھا کینطو اس میں تارم اس میں انسسٹیمیٹیکل کیونکہ ارجن کو لگا کہ وہ انسسٹیم پچھلے ادھیائے میں بھگوط گیتا کہ اپ کرم کے روپ میں سانکھے یوگ بدھی یوگ بدھی دوارہ اندری نگرے نشکام کرم یوگ تو تھا نو دکشت کی ستیتی جیسے بیوین مارگوں کا ورنم کیا گیا ہے کیا ہے پچھلے ادھیائے میں دوسرے ادھیائے میں بھگوط گیتا کے اپ کرم کے روپ میں اپ کرم کس کو بولتے آپ اپ کرم بولتا ہے in the previous chapter as a prelude of the بھگوط گیتا اپ کرم ہوتا ہے مذہب جیسے روپ ریکھا کے روپ میں شاید ایک ہلکہ ہلکہ سارانش کے روپ میں اس کے روپ میں سانکھیا یوگ کا درشن بڑھنن بھی ہے بدھی یوگ کا ورنن بھی ہے اور بدھی کے دوارا اندریان نگرہ اپنی سینسیز کو کیسے کنٹرول کرنا اس کا ورنن بھی ہے اور نشکام کرم یوگ تصہ نو دکشت کی ستیتی جیسے بیوین مارگوں کا ورنن کیا گیا کنتو اس میں تارتم میں نہیں تھا تارتم میں ہوتا ہے وہ انسیسٹیمیٹیکل تھا وہ انسیسٹیمیٹیکل تھا وہ سسٹیمیٹیکل طریقے سے نہیں بولا گیا ہے اس کو بولتے ہیں انسیسٹیمیٹیکل ایمور آرگینایز آؤٹلن آف دا پاتھ وڈ بی نیسیسری فور دا ایکشن اینڈ انڈرسٹیننگ ارجنہ کرم کرنے اور سمجھنے کے لیے مارگ کی ادھک بیوستیت روپ بیوستیت روپ ریکھا کیا وشکتہ رہے گی ارجن کو کیوں سمجھ نہیں آیا پندی ارجن کو اس لیے سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ سسٹیمیٹیکل نہیں تھا سچ میں سسٹیمیٹیکل نہیں تھا کیونکہ بھگوان نے کی انٹیلیکچل لیبل کی بات ارجن کی ستیتی اس میں بہت ڈاؤن لیبل پہ تھی اس لیے یہ تب ہی ارجن کے من میں سوال آیا نا ویا مشریت کیا بولتے ہیں یور ایکوی ووکل انسٹرکشن ایکوی ووکل کیا ہوتا کبھی آپ نے کچھ بولا کبھی آپ نے کچھ بولا ارجن نے یہ سوال پوچھ لیا کیونکہ ارجن کا یہ نہیں پتا تھا بھگوان شری بھگوان کبھی ہے سکھا کبھی ہے بندو کچھ بول مجھے تو پتا نہیں تھا بھگوان ہو اب معافی مانگے گا جا کے گیر میں شری بھگوان نے کہا یہ تو کوششن ہوگیا ارجن کیوں آیا یہ بھی کلیر ہوگیا اب ارجن کے انسر دینا بھگوان یہاں شروع کریں گے کرم اور شریشت کیا ہے ارجن کا یہی سوال ہے کرم شریشت ہے کی بدھی شریشت ہے میں کرم کروں کی بدھی یوگ بدھی کا مطلب ہے کی میں کام کروں اور کرم کا مطلب ہے میں action کروں اب میں knowledge میں کام کروں تو یا میں action کروں مطلب میں بدھی کی طرف سے لوگ سمجھ بھارے ہوگی تھوڑا typical ہے career ہو رہا ہے ہو رہا ہے سمجھ ہے نا شریف بھگوان نے کہا ہی نشپاپ ارجن میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آتم ساک شاد کار کا پریتن کرنے والے دو پرکار کے پرش ہوتے ہیں کچھ اسے جان یوگ دوارہ سمجھ نیک پریتن کرتے ہیں کچھ بھگتی میں سیوہ کے دوارہ یہاں بھگوان نے ارجن کے جو کار دیفیوزن ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگائی ایک طرح سے کیا بول کے دو پرکار کے لوگ ہوتے ہیں جو تُویرے من میں دو بیدہ ہے وہ سچی ہے کیونکہ آتم ساکشات کار یعنی سیلف ریلائزیشن کی جب ہم تلاش کرنا شروع کریں ہم انسان جب ہم سیلف ریلائزیشن ہم نے اپنے آپ کو جاننا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہمارا کیا پرپز ہے کیا ہے جب سیلف ریلائزیشن کی تلاش کرنے کے لیے جب ہم نکلیں گے پریتن کریں مجھ اسے بھکتی مہ سیوہ کے دوارہ اس کو تھوڑا اس کی تات پرہ میں جو لکھا ہو اس کو میں تھوڑا آپ سمجھانے کی کوشش کروں کی کیا بول رہا ہے یہاں پر بھگوان نے کیا بولا ہے گیان یوگ ایک گیان یوگ ہے اور ایک ہے بھکتی مہ سیوہ ایک ہے جو ڈریکٹ بھکتی کی سیوہ میں لگ جائیں گے وہ اس طرف کو اٹیچ ہو جائیں گے اور بھکتی کی سیوہ میں لگ جائیں گے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یہ راستہ ٹھیک ہے یا یہ جس راستے سے ہم جس destination پر پہنچ رہے ہیں یہ destination ہی ایکچول میں کیا ہماری منزل ہے یا کوئی اور ہماری منزل ہے جیس ہم بتائے جو ناتے رسطے ہیں ہمارا کوئی ناتے رسطہ ہائی کیونکہ ہم آکی لے آئیں آکی لے ہی جانا پڑے گا اس میں یہ جان پڑے گا اصلا صحیح میں ہماری رسطے رسطے دار ہے یا کی نہیں نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک رسطہ بنا دیا جنم ملتا جلتا ہے جہاں آپ پہنچنے کی کوشش کر رہے میں سمجھ گئے آپ کہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے کیا آپ کے ملتا ملتا ہے میرے جیسے پڑ دیا نا ملتا بگوان کی بھئی تیرے سامنے ہی تیرے اپنے نہیں ہے لیکن یہ جنم اور جگہ نہیں لیں آتما تو کبھی مرے گی نہیں بلکل تو اچھل میں آتم ساکھ شاہد کرنے والے دو پرکار کے لوگ ہیں یہ ہوتا ہے جب آپ کچھ ڈریک بھکتی کی لائن میں پر جائیں گے کچھ بولیں گے بھکتی سے پہلے مجھے جاننا ہے دھیان رہنا بھی ہے لیکن کچھ بولیں گے مجھے ماننا کس کو ہے مجھے پہلے وہ جاننا ہے کچھ بولتے ہیں پہلے جانو پھر مانو کچھ بولتے تو ایک سٹیج تک سیلف ریلیزیشن کی تلاش کری نہیں پاتے لیکن جب سیلف ریلیزیشن کے لیے ہم کون ہیں کیوں آئے ہیں ہمارا جیون کا مقصد کیا ہے جب اس طرف کو جب ہم چلتے ہیں تو دو پرکار کے راستے ہمارے سامنے آتے ہیں ایک پہلے جانو جسے بولیں گے گیان یوگ پہلے جانو پھر مانو اور دوسرا پہلے مانو پھر جانو وہ ہو گیا بکتی یوگ لیکن بھگوان یہاں کیا بولتے ہیں نہ تو کیول نہ تو کرم سے بھی مکھ ہو کر کوئی کرم پھل سے چھٹکارہ پا سکتا ہے اور نہ کیول سنیاز سے صدی دی کنفیوز ہو گیا یہاں ارجن کا کنفیوز اور بڑھ گیا کہ نہ تو کرم سے بھی مکھ ہو کر کوئی کرم پھل سے چھٹکارہ پا سکتا ہے اس کو کیا بولا ہے یعنی کی نہ تو کرم سے بھی مکھ ہو یدی ہم سوچیں گے کہ ہم نے کرم سے بھی مکھ ہو جیسے ارجن سوچ رہا تھا یا کرم سے بھی مکھ ہو کر نہ تو کرم پھل سے چھٹکارہ پا سکتا ہے اور نہ کیول سنیاز سے صدی پرابت کی جا سکتی ہے میں صرف بدھی یوگ میں چل کے آہ مطلب آہ 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 بھگوان اس کرم کرتے کرتے بھی چلوگے تب بھی آپ آتم ساکھ شاد کا اپنی کر بھاؤ ہوگی ہاں گرو ہونا تو ضرور ہی ہے اس کی مطلب آگے بہت بھگوان بتاتے ہی ہیں knowledge plus action is equal to بھگتی یوگ knowledge آپ کے subject کی اور پھر اسی کے ساتھ اس کے اوپر action تب آپ چار شلوکوں میں تھوڑا سا اگر ہم knowledge ہے theoretical understanding اور اس کو action میں جب ہم بدل دیں گے تو وہ بھگتی یوگ بن جائے گو پتہ نہیں آپ کتنا اگر آپ لوگ پگڑ پارے ہو اس کنفیوزن ہے نا کنفیوزن یہ آنے والے شلوکوں ابھی ارجن کا کنفیوزن نکالو پانچوہ دیا ہے پانچوہ دیا ہے آپ کو کنفیوزن ہے جیسے آپ کو کنفیوزن ہو رہا نا ویسے ارجن کو بھی کنفیوزن ہو رہا ہے جیسے بھدوان میں بتایا نا اندریوں کے بارے جیسے کچوہ اپنے انگوں کو کھیچ لیتا ہے جیسے ہی میں بتا بھدوان کی بتا کیا بولا پانچوہ دیا ہے میں کیا بولا ارجن نے اتنا بولنے کے بعد ابھی پورا تیسرا دیا ہے بتا دیں گے بھگوان پھر چوتھا دیا ہے بتا دیں گے لیکن پانچوہ دیا ہے کہ پہلے شلوک میں ارجن نے کہا پہلے آپ مجھ سے کرم تیاغنے کو کہتے ہیں اور پھر بھگتی پور وقت کرم کرنے کا عدیش دیتے ہیں کیا آپ کرپیا کر کے نشچیت روپ سے مجھے بتائیں گے ان دونوں میں سے میرے لئے کیا لاب پرد ہے کیا سوال پوچھا دیکھو یہی سوال ہے نا ملتا جلتا ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بڑی بات نہیں کیا اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے ارجن کو بھی نہیں سمجھایا تھا سمجھے آپ ملتا جلتا سوال ہے دیکھو ہے نا ہے نا ملتا جلتا سوال کیا سوال تھا ارجن نے کہا ہے کرشن پہلے تو آپ مجھ سے کرم تیاغنے کو کہتے ہو اور پھر اس کو لگا کہ کرم تیاغنے کے لئے کہنے کا مطلب ہے کہ بدھی یوگ کی بات کی پہلے تو آپ مجھ سے بدھی یوگ کی بات کر رہے ہو یعنی کہ آپ مجھے کرم تیاغ پھر آپ مجھ کو بھگتی پوروک کرم کرنے کا عادیش دیتے ہیں یہاں کیا آپ کرپا کر کے کیسے ہوتا آدمی کیسے جاتا ہے میرے بانی کر کے کرپا کر کے میرے کو بتاؤ آپ کرپا کر کے کیا آپ کرپا کر کے نشطی دلوب سے مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے میرے لئے اور میرے لئے کون عدی کلاب پرد ہے تو جیسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑے سے کم سمجھ میں آئیں گے یہ تھوڑے سے کم سمجھ میں آئیں گے آپ کو جو یہ میں نے اپنے نوٹس لکھے تھے ان نوٹس میں جب میں نے تیسرے ادھیائے کی سمری جب لکھی تھی میں نے جو تیسرے ادھیائے کی سمری میں نے کیا لکھا ہے کہ پہلی بار پڑھنے پر سب سے کم سمجھ آنے والے ادھیائے دو اور تین آپ نے پورے کر لیے جب تیسرے ادھیائے پورا ہوا میں نے اپنے من کا بھاو لکھا تھا یہ سمجھ نہیں آتا ہے آسانی سے یہاں تک ٹکے رہن آپ سب کے لیے بہت مشکل کاریا تھا جو آپ نے پورا کر لیا اس کے بعد کا ہر دن آپ کی زندگی میں ایک نیا پرکاش لے کر آئے گا آگے بڑھنے سے پہلے یہاں تک کے دیئے گیان کو ایک بار پھر پڑھ لیں ابھی تک آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ سب میرے کام کا ہے ہی نہیں ابھی یہ کئی بار لگتا ہے کہ یہ سب تو بڑا کنفیوزنگ ہے یہ تو سنیاسیوں کو شعبہ دیتا ہے یہ سب آتما پرماتما ان سب کو جاننے کی کیا جرورت لگتا ہے ایسا کئی بار یہ آتما کا گیان دے رہے ہیں ارجن ید لڑائی لڑنا چاہ رہا تھا اور آتما پرماتما کی بات چھیڑ رہے ہیں آج کے سمئے میں تو آجی بھی کا کمانا یہ سب سے بڑی پوجہ ہے ایسا بھی لگتا ہے کیوں آپ نے تو یہ پڑھی رکھا ہوگا کہ کرمی پوجہ ہے ایسا بھی پڑھ رکھا ہے کہ کرمی پوجہ ہے اتنی دیر سے پڑھنے میں لگانے کے بدلے ہم اپنا کام کریں تو زیادہ ٹھیک ہوگا ویسے بھی سب سے مشکل کام تو ہم نے کری لیا یعنی دوسرا دھیائے اس میں پوری گیتا کا سار ہے وہ تو ہم نے سمجھ لیا باقی تو سارا آسان ہی ہے اور جب آسان کرنا یہ ہے تو بہت کچھ ہے کرنے کو فیس بوک انسٹا اور ویٹس ایپ جیسی چیزیں آسان ہے نا وہ ہر انسان کو ایسا لگتا ہے میری لائف تو مشکلوں سے بھڑی ہوئی ہے ایک اور مصیبت اپنے گلے ڈالنوں گیتا پڑھنے گی ریشی کو تو ویسے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہماری طرح سٹرگل کرنا پڑے تو پتہ چلے گی اس بات کو لے کر ویسے بہت سارے معاپرے بنے ہوئے کہ یہاں جو لکھنا نہیں چاہتا چھوڑو یہ سب سوٹن کی تھالی میں زیادہ نظر آتا ہے یہ وہ اتپڑنگ پڑھنے اگلے ادھیائے دیبے گیان کو پڑھنے سے آپ کو وہ گیان ملنے والا جو اکل پڑھنی مطلب یہ جب میں نے اپنے من کے بھاو تھے نا اس میں وہ لکھے میں نے اس میں سمری میں لکھے ہوئے جب دوسرا ادھیائے پورا ہوا تھا تو دوسرا ادھیائے میں کیا لکھا سمجھ نہیں آیا جیسے آپ کو اور مجھ کو یہ سمجھ نہیں آیا اسی طرح پانچ جات دو سو سال پہلے ارجن کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا بھگوت گیتہ کے اس ادھیائے میں آنے والی پوری بھگوت گیتہ کا سار ہے اس لیے یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ تیسرا دہائے آپ کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگے گا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش آپ یہ مت کوشش کرنا کی یہ جو شلوک ہم سمجھ رہے ہیں اس کا انصر میرے کو ابھی مل جائے اگر یہی مل جاتا انصر تو گیتہ ختم ہو جاتی اس لیے بہت سارے شلوک بھگوت گیتہ میں ایسے آئیں گے جو آپ کو سمجھنے آئیں گے ابھی آپ کے اوپر سے نکل جائیں گے یہ ارجن کے سوال بھی کچھ ملتے جلتے ایسے ہی تھے کہ میں یہ وڑا کرم کروں یا دھرم کو کروں تو یہ نہ تو کرم سے بھی مکھ ہو کر کوئی کرم فل سے شٹکانا پاس ہوگتا اور نہ کیول سنیاز سے صدی پرابت کی جا سکتی ہے یہ ارجن کا کنفیوزن تھا اور جس کے کنفیوزن کے جواب میں بھگوان جب آپ تلاش کرو گے تو ملیں گے آپ کو جواب پرتیک ویقتی کو پرکرتیک سے ارجیت گڑوں کے انصار ببش ہو کر کرم کرنا پڑتا ہے یہ وہ دیکھو یہ آگیا وہی بھلا جوال جو ابھی آپ ملے گی میرے کسی کے ساتھ بیٹھا تھا پرتیک ویقتی کو پرکرتی سے ارجیت گڑوں کے انصار پرکرتی نے ہمیں کچھ گڑ ارجیت کیے پرکرتی کے گڑوں سے ہمیں کچھ گڑ ملے ہیں ببش ہو کر ہمیں کچھ کرم کرنا ہی پڑتا ہے اتا کوئی بھی ایک کشن بھر کے لیے بھی کرم کیے بھی نہ نہیں رہ سکتا بھگوان دے رہے جواب ارجن کے سوال کا چھوڑا سوال کو بھی دیان میں رکھیں گے ہم بھگوان جواب دے رہے ارجن کے سوال کا کہ کوئی بھی ایک کشن بھر کے لیے بھی بھی نہ کرم کیے ہوئے نہیں رہ سکتا کرم تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا جب ہم اوباسی بھی لیتے ہیں تو ایک کار ملین کٹانوں تو ہم بیسے ہی مار جاتے ہیں کھا جاتے ہیں تو نا چاہتے ہوئے بھی ہم کرم کر رہے ہیں جب ہم کرم نہیں کر رہے ہیں تو بھی ہم کچھ کرم کر رہے ہیں اور جب ہم کرم کر رہے ہیں تو تو کرم کر ہی رہے ہیں یعنی کہ آرام کرنا بھی ایک کرم ہے سونا بھی ایک کرم ہے اُباسی لے رہے ہیں تب بھی ہمارے سے کچھ نہ کچھ کرم ہوئی رہے تو یہاں پر بھگوان نے کہا ہے کہ پرتیک بھکتی کو پرکرتی سے ارجید گونوں کے انصار بیوش ہو کر کرم کرنا پڑتا ہے آتا کوئی بھی ایک کشن بھر کے لیے بھی بینا کرم کیے نہیں رہ سکتا یدی کوئی کرشن بھاونا انگی کار کر لیتا ہے تو بھلے ہی شاستروں نمودت کرموں کو نہ کرے یاہاں اس کے تات پرے میں لکھا ہے یدی کوئی کرشن بھاونا انگی کار کر لیتا ہے لاست کی 4-5-6 لائنے لاست کا پیرہ دیکھو اس میں لکھا ہوا یدی کوئی کرشن بھاونا انگی کار کر لیتا ہے تو بھلے ہی شاستروں نمودت کرموں کو نہ کرے اور چاہے بھی پتیت بھی ہو جائے اس میں اس کی کوئی حانی یا برائی نہیں ہوگی کنتو یدی کوئی شاستر و نمودت سارے کاریاں کرے اور کشن بھاونا بھابت نہ ہو تو سارے کاریاں اس کے لیے اس کے کس لاب کے ہیں یہاں پر ایکشن جو ہے ہمارا ایس پر سائیکو فیزیکل نیچر کچھ لوگ ورکولک ہوتے ہیں کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں کچھ لوگ ورکولک ان نیچر ہیں کچھ لوگ لیزی ان نیچر ہیں کچھ لوگ ورکولک ہوں گے بہت زیادہ کام کرنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ لیزی ہو رہے کچھ کر رہے ہیں تو بھی کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو بھی کام کر رہے ہیں ندرہ یدی ہم لے رہے ہیں تب بھی ہم کھالی کام کر رہے ہیں کھالی اگر ہم بیٹھے ہیں تو بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو بھی ہم کچھ کرم کر رہے ہیں کرم اسی سے ریلیٹڈ بھگوان نے کہا ہے کہ پرتیک بیپتی کو پرکرتی سے ارجیت گونوں کے انسار بھی بش ہو کر کرم کرنا ہی پڑتا ہے اتا کوئی کشن کوئی بھی کشن بھڑ کے لیے بھی بینا کرم کیے نہیں رہ سکتا نیوٹن ایک بار اس میں لون میں لیٹا ہوا تھا لون میں بگیچے میں بیٹھا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا اوپر سے فل گیرا تو وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی کرم ہو گیا اوپر سے فل گیرا تو اس نے فل اٹھایا فل تو کئی صدیوں سے گر رہے تھے لیکن اس نے اس میں کرم ڈون لیا کی فل نیچے ہی کیوں گیرا تو اس نے لاؤ آف گریوٹی دیا کرم نہ کرتے ہوئے بھی کرم کا ہونا یہاں بگوان بول رہے ہیں پرتیک بکتی کو پرکرتی سے ارجیت گونوں کے انسار بھی بش ہو کر کرم کرنا پڑتا ہے حلومان جی برمچاری برمچاری تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے کرم ہوا کیسے کرم ہوا جب وہ لنکا کو آنگ لگا کر واپس آ رہے تھے سمدر سے چھلانگ لگا کر آ رہے تھے تو ان کے پسینے کی ایک بند مچھلی کی جیوہ پہ سنی ہوگی آپ نے شاید اسٹوری تو مچھلی کی جیوہ پہ پسینے کی ایک بند مچھلی کے موہ میں چلی گئی اور مچھلی پتال لوک میں چلی گئی اور وہاں پر اس مچھلی نے ایک پتر کو جنم دیا اس کا نام تھا مکردھج ہنمان جی کا پتر ہنمان جی تو برمچاری تھے کرم نہ کرتے ہوئے بھی کرم ہوا ہاں ایسا کچھ بہت زیادہ سٹوری ہے میرے کوئی بیس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے اس شلوک سے جو کوئی اگزامپل تھا تب میں نے اس کو جو کرم اندریوں کو وش میں کرتا ہے جس کا من اندری وشوں کا چنتن کرتا رہتا ہے چھٹا شلوک ہے یہ وہ نشچت روپ سے سویم کو دھوکھا دیتا ہے اور مِتھے چاری کہلاتا ہے ساتوان شلوک ہے دوسری اور یدی کوئی نشتہ وان بیقتی اپنے من کے دوارہ کرم اندریوں کو وش میں کرنے کا پریتن کرتا ہے اور بینا کسی آسکتی کے کرم یوگ پرارم کرتا ہے تو وہ اتی اٹھکرشت ہے کیا مطلب یہاں چھٹے شلوک میں 3.6 میں پریٹینڈر اور 3.7 میں سٹرگلر پریٹینڈر مینز مِتھے چاری مطلب ایک ایسا انسان جو دوخہ دیتا ہے چاہے اپنے آپ کو دوخہ دے چاہے دوسروں کو دوخہ دے جو کرم اندریوں کو تو وش میں کر لیتا ہے یعنی کی کرم کرنا چھوڑ دیتا ہے کرم اندریوں کو تو وش میں کر لی ہے کنتو جس کا من اندری وشوں کا چنتن کرتا رہتا ہے چھوڑو گھر بار چلو حریدوار کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کام دھام نہیں کرنا ہم نے سادو سنیاسی بن جائیں سادو بن جاتے ہیں کوئی سنیاسی بن جاتے ہیں کس لیے جو لوگ کرم سے جی چھڑانے کے لیے کرم سے جی چھڑانے کے لیے سنیاس گرہن کرتے ہیں کرم سے جی چھڑانے کے لیے سنیاس گرہن کرتے ہیں لیکن ان کا جو سائیکو فیزیکل نیچر ہے وہ اللہ نہیں کرتا وہ تو ان کو اللہ نہیں کرتا کہ وہ سنیاس گرہن کر لیں ان کا جو سائیکو فیزیکل نیچر ہے وہ تو اللہو نہیں کرتا کہ وہ سنیاس گرانٹ کرے تو کیا ہوتا ہے کہ جو کرم اندریوں کو وش میں تو کر لیتا ہے یعنی کہ کرم سے تو جی چھڑا لیتا ہے لیکن اندریہ وشیوں کا چنتن کرتا رہتا ہے مطلب اس کا سائیکو فیزیکل نیچر اس کو اللہو نہیں کرتا سائیکو فیزیکل نیچر تو اس کا اللہو نہیں کر رہا ہے کہ آپ سنیاس لے لو لیکن اس نے سنیاس لے لیا چھوڑو گربار اور چلو حریدوار وہ نشچت روپ سے سویم کو دھوکھا دیتا ہے اور متھیا چاری کہلاتا ہے ایسے انسان کو بھگوان ایک کون بول رہے ہیں بھگوان بول رہے ہیں ایسا انسان متھیا چاری کہلاتا ہے اور پیٹینڈر جس کو بولتے ہیں جو سویم کو دھوکھا دیتا ہے کرم اندریوں کو تو بش میں کر لیا چھوڑو گربار اور چلو حریدوار چلے تو جائیں گے لیکن ان کا من آج کی ڈیٹ میں بھی اسی چیزوں میں لگا ہوا ہے سمسارک اس میں لگا ہوا ہے گھر کی طرف لگا ہوا ہے یہ انہوں نے سنیاز تو لے لیا وہ بھگتی لائن میں تو چلے گے لیکن اپنے آپ کو اس چیز سے بمکھ نہیں کر پائے کلیر ہو رہا تھوڑا تھوڑا اور اگلے شلوک میں کیا بولا دوسری اور اگلے شلوک میں کیا بولا دوسرا ایکزامپل دے دیا ہے کہ دوسری اور نشتہ بان بیقتی نشتہ بان کسے کہا ہے کسے کہا ہے 3.7 میں سرگلر دوسری اور نشتہ بان بیقتی on the other hand if a sincere person نشتہ بان means sincere ایک sincere person tries to control the active senses by the mind and begins کارم یوگا without attachment he is by far superior اسے اتی اتکرشت by far superior means اتی اتکرشت کسے دوسری اور یدی کو نشتہ بان بیقتی نشتہ بان means کیا ہوا sincere نشتہ بان means جو sincerely اپنے من کے دوارہ کرم اندریوں کو وشمے کرنے کا پریتن کرتا ہے پہلے کیس میں کیا کیا کرم اندریوں کو وشمے کر لی لیکن من سے نہیں کی بہاری بھاو سے کی بہاری بھاو سے کرم اندریوں کو وشمے کیا من سے نہیں کیا اور دوسرے شلوک میں کیا بولا دوسری اور یدی کوئی نشتہ بان بیقتی ایک یدی کوئی on the other hand sincere person اپنے من کے دوارہ کرم اندریوں کو وشمے کرتا ہے من کے دوارہ یعنی کی کرم اندریوں کو وشمے کرنے کے لیے وہ من من کو سامنے لاتا ہے تو اسے یعنی کی وہ اپنے اندریوں سے لڑتا ہے کیا بولا اسے سٹرگلر وہ اپنے اندریوں سے لڑتا ہے وہ اندریوں سے یدھ کرتا ہے جب اس کی اندریوں سے نیگٹیو چیز کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے تو ان سے لڑتا ہے اور دوسری پہلے شلوک میں کیا کہا وہ پریٹنڈر ہے وہ متھیاچار ہے وہ متھیاچار ہے اس نے سنیاز تو لے لیا لیکن وہ دھونڈتا ہے اس کی اندری ابھی بھی اسی چیز میں لگی ہوئی ہے وہ دھونڈے گا دھونڈے گا یدی اسے کوئی موقع ملے گا وہ غلط کام کر بھی لے تو اسے بھگوان نے پریٹنڈر متھیاچار کہا ہے ایسا انسان چھوڑو گھر بار اور چلو ہری دوار ایسے انسان کو بھگوان نے بولا ہے کہ وہ متھیاچاری ہے پریٹنڈر ہے اور دوسری اور جو کرم اندریوں سے لڑتا ہے من کے دوارہ کیسے لڑتا ہے من کے دوارہ جو کرم اندریوں سے لڑتا ہے اسے بھگوان نے ایک سنسیر فالوور بتایا ہے کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا تو یہاں پر جو اندریوں سے لڑتا ہے اور کبھی اسے پریٹنڈر وہ ہوا جسے کبھی غلط کام کرنے کا موقع ملا وہ کر لے گا لیکن دوسری اور وہ اپنے من کے دوارہ جو اسے لگا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے پتا ہے کہ کوئی پاور ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے کوئی ایک پاور ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے تو وہاں پر وہ اپنی من کے دوارہ اندریوں کو روکنے کا پریتن کر رہا ہے ان دو شلوکوں میں بھگوان یہ بولنے کا کوشش کر رہا ہے کلیر ہو رہا ہے اپنا نیت کرم کرو کیونکہ کرم نہ کرنے کیا پیکشا کرم کرنا شریشت ہے ایتھ شلوک ہے آٹھوان کرم کے بینہ تو شریر نروع بھی نہیں ہو سکتا ایکشن تو کرنا ہی پڑے گا اب کئی بار ایسا آتا ہے کہ ہم گیتہ کرم تو کرنا ہی پڑے گا ہم گیتہ سنتے ہیں اس کی MILLED چھوٹی سیک سٹوری آتی ہے اس کے اوپر کہ ہم یہ گیتہ کیوں سننی چاہیے جیتہ کیوں سننی چاہیے ہم گیتہ سنتے ہیں ہم یہ گیتہ کیوں سننی چاہیے ایک بار بچے نے اس کے دادا اسے گیتہ سناتے تھے یہ بچے نے بولا پاپا دادا جی آپ مجھے گیتہ سناتے ہیں ہے مجھے سمجھیں کہ کچھ آتی نہیں آپ کیسری بھلے اپنے ایسٹ کرتے ہیں میرا بھلتے اس کے MOT صنع ہےenf Ziel conversation vivid اس میں boug pes hijos مجھے سمجھ آتی ہے کیا بھج llevaت ہو سفاء کی طلئی لیتا آج کام کر لیتا ہے آج percentage دیتے ہیں وہ پانی میں پانی گیا ٹوکری میں جا ٹوکری پانی پانی ہاں گیا دادا جی اس میں پانی آئے گا بھل rear کسی کوشش کر شاید آجا ہے وہ گیا دور دور کے پانی لانے کی کوشش کی ٹوکری سے تو چھید ہوتے ہیں ٹوکری میں پانی گر گیا وہ دوسری بار پھر گیا پھر بھیجا بھولا پھر سے جا تھوڑا دور سے دور بھاگ کے آئی دور کے آیا پھر تھوڑی جی ایک آدبوند اس میں آئی دیکھ آئی نہیں ایک آدبوند بھولا اب اور کوشش کر ویسے ویسے کر کے آٹھ دس پندرہ اس نے چکر لگایا بھولا دادا جی اس میں نہیں آئے گا ٹوکری میں پانی نہیں آسکتا اس میں بہت چھید ہوتے ہیں اس میں پانی نہیں آسکتا بلہ کوئی بات نہیں پانی تو اس میں نہیں آیا لیکن یہ ٹوکری کا رنگ دیکھ ٹوکری کا رنگ بدل گیا کیسے بدل گیا کیونکہ اس میں کوئلہ لگا ہوا تھا پہلے وہ کوئلہ اتر گیا اس سے تو یہ بلتے ہیں کہ یدی ہم بار بار نیرنتر پریاس کریں گے سوالپسے دھرمسے تراہیتے مہتو بیات وہ بھگوان نے دوسرے دہائے میں بولی دیا تھا تھوڑا تھوڑا سا بھی پریاس یدی ہم نیرنتر کریں گے تو کبھی نہ کبھی یہ بدل آپ آئے گا یہ آئے گا جیسے وہ ٹوکری کا رنگ چینج ہو گیا ویسے ہی ہمارے اندر جیسے ہم کوشش کریں گے تو کبھی کوئی ایک شبد ہمارے دماغ میں ایسا بیٹھ جائے گا ایسا بیٹھ جائے گا کہ ہمارے لائف کو چینج کر دے گا وہی شبد تو ہم کو دوننا ہے سات سو شلوکوں میں سے کوئی دو تین چار پانچ شلوک پانچ آپ کے لئے کون ہے وہ جاننے کے لئے آپ کو سات سو سمجھنے پڑے گی جیسے ارزمید پیوان نے پیاغ سے اٹھ سایا ایسا تو ارزمید بھی نہیں کہنا تھا پیدا دیا جو سرانا جو یود نہیں کہتے ہیں منپل اٹھ سکتے ہیں جواب دیا اندر آگے کہ پیوان میں یہ ہو رہے تو یود کرنا ہی پڑے گا تب جا کے تھوڑا اس میں جوش آیا تو کام ایک کر سکتا پیوان بھی بھو رہے تھے جیسے پیچھے بتایا تھا ڈیسیپلین جو ڈیڈیکیٹڈ ہوگا وہ ڈیسیپلین میں ہوگا جو ڈیڈیکیٹڈ ہوگا انسان ڈیڈیکیٹڈ ہوگا وہ ڈیسیپلین ہوگا اور جو ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوگا جو ڈیڈیکٹڈ نہیں ہوگا وہ ڈیڈیکیٹڈ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ یہ آپ کو ایک اہا ایک اہا جس کا کلیر ہوگا ایک اہا آپ کو کلیر کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ اپنی ڈیریکشن کو بھی ڈیسائیڈ کر پاؤ گے تب ہی آپ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہو پائے گا اور ڈیٹیکشن بھی ہو پائے گا ایک والٹر ہڈسن والٹر ہڈسن کے بارے میں میں کل بھی بتا رہا تھا تیر کو بتا رہا تھا والٹر ہڈسن والٹر ہڈسن کے بارے میں بتایا گیا اپنا نیت کرم کرو یعنی کی اپنا نیت کرم کرو کا مطلب ہے پرفارم یور پرسکرائب ڈیوٹی کیا بولا ہے پرفارم یور پرسکرائب ڈیوٹی آپ کے من میں وہ سوال آ رہے ہیں جو ارجن کے من میں بھی آئے تھے جیسے آپ نے بولا کہ میں نے کسی سے پوچھا اور اس نے جواب دیا پرفارم یور پرسکرائب ڈیوٹی اپنا نیت کرم کرو پرفارم یور پرسکرائب ڈیوٹی فور ڈوئنگ سو ایسا کرنا نا کرم کرنے سے بہتر ہے مطلب آپ اپنی جو آپ کو ڈیوٹی پرسکرائب کی گئی ہے جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے آپ اس ڈیوٹی کو کرو آپ اپنی فیزیکل بوڈی کو تک مینٹین نہیں کر سکتے کام کرنے سے بوڈی کس کی سوست ہوگی جو کام کرے گا ارام کرنے والے کی بوڈی سوست نہیں رہ سکتی شریر اور جڑ جائے گا یا بھگوان کچھ اس ٹائپ کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا نیت کرم کرو کیونکہ کرم نہ کرنے کیا پیکشا کرم کرنا ادھک شریشت ہے کرم کے بینہ تو شریر نروہ بھی نہیں ہو سکتا بکھاری کو بھی بکشا مانگنی پڑتی ہے اپنے شریر نروہ کے لئے جو کوئی کرم نہیں کرتے سادو سنیاسی وہ بھی بکشا مانگ کے اپنے جیون نروہ کے لئے بکشا مانگنی پڑتی ہے ایک والٹر ہٹسن کے بارے میں آپ گوگل میں سرچ کرو گے تکال میں تیر سے سرچ کروایا تھا وہ بارہ سال کی عمر میں سو کلو کا وجن ہو گیا تھا بارہ سال کی عمر میں سو کلو ہو گیا تھا چوبیس گھنٹوں میں سے سولہ گھنٹے وہ اٹھتا تھا جس میں سے تیرہ گھنٹے کھاتا تھا ایک بار میں ایک کلو دودھ پی جاتا تھا پتہ نہیں سو انڈے کوئی کوئی ایسے کر کے جب اس کی ڈیتھ ہوئی چوبیس پچیس سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی فائیب سیونٹی فور کیجی کا کہ وہ مرا تھا وہ کچھ بھی کرم نہیں کرتا تھا اس کا ایک ہی کرم تھا کہ صبح رہے اٹھ کے اس میں بس کھانے کا کرم کرنا تو اس کو جب ڈیٹھ ہوئی تو 574 کیجی تھا 574 کیلو پونے 600 کیلو کا وجہ تھا کرنے لائی گئی تھی اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھانے کے لیے اٹھانے کے لیے کس نے وہ ہائیڈرہ ویڈرہ مگایا تھا اس کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھانے کے لیے کئی سرجریز ہوئی ہاں والٹر ہٹسن اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کی انڈیا انڈیا جو ہے آج کی ڈیٹ میں most unfit country 12th most unfit country in the world ڈیٹ میں باروے نمبر پہ ہے کنٹریہ کتنی ایک سو کچھ کنٹریز ہیں میرے کے لیے انڈیا پھوڑے سنسار میں تو اس میں سے باروے نمبر پہ ہے انڈیا most unfit country in the world ڈیٹ میں کیوں ہوئی انڈیا ایک ایک ایسا دیش ہے گوہ ڈیٹ میں مرکان کے لیے انڈیا پہ ہے اے ہمارا ملکہ کا کلچر ہے وہاں پر ہیڈیو ویڈیب میں میں چاہتے ہیں لوگ بھدیس بھدیسم کو کبھے منٹے ہیں بڑے بھدیس کے موقع بہت ہے ادھر شاید ایک ہنی سنگھ ہنی سنگھ ہنی سنگھ بھلا ہنی سنگھ بھلا ہنی سنگھ بھی ہے نا ہنی سنگھ بھی ہے نا ہنی سنگھ ہے نا تو وہ بھی آج کی ڈیٹ میں اس کا کیاریر بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہ ڈرگز میں اور ان چیزوں میں پڑھ کے بلکہ اس کی جگہ اور آگے دلجیت دلجیت دوسان اے پی ڈیلو آگے نکل گئے اور وہ ہنی سنگھ آج بھی اپنا کم بیک ڈھوڑ رہا ہے وہ ڈرگز میں اور وہ سب میں کھانے پی نہیں ہو اس کو بھی مرکا ٹھیک بڑا بجنی بجنی بڑھ گیا تو یہ بولتا ہے کہ شریر نروا کے لیے بھی کرم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے یدی ہم کرم نہیں کریں گے تو بھی ہمارا کلیان نہیں ہو سکتا شریر ویشلو کے لیے یگے روپ میں کرم کرنا چاہیے کرم کے دوارا اس بہتک جگت میں بندھن اتپن ہوتا ہے اتاہیک انتی پتر ان کی پرسنتہ کے لیے اپنے نیت کرموں کا کرو اس طرح تم بندھن سے مکت رہو گے یعنی کہ شریر ویشلو کے لیے یگیوں کا سوامی کس کو بولا جاتا ہے ویشلو بھگوان کو یگیوں کا سوامی ویشلو بھگوان ہے جتنے بھی یگیا ہیں ان سب کے سوامی ویشلو بھگوان ہیں تو یہاں پر بھگوان پیشن کیا بول رہے ہیں کہ شریر ویشلو کے لیے یگیے روپ میں کرم کرو اپنے لیے نہیں بول رہے ہیں شریر ویشلو کے لیے یگیے روپ میں کرم کرنا چاہیے یگیا مینز آفرنگ یگیا کا مطلب یہاں پر آفرنگ ہے آہوتی ہے یگیا کسی بھی طرح کا یگیا یگیا روپ میں شریر ویشلو کے لیے یگیے روپ میں کرم کرنا چاہیے انیتھا کرم کے دوارا اس بہتیک جگت میں بندھن اتپن ہوتا ہے اتا ہیک انتی پتر ان کی پرسنتہ کے لیے اپنے نیت کرم کرو اس طرح تم بندھن سے صدا مقتر ہوگے کیا مطلب ہوئے اس کا مانزی کیا مطلب ہوئے اس کا نمیت مان کر بھگوان بشنو کو نمیت مان کر کیونکہ یگیوں کے سوامی یگیہ کر رہے ہیں یگیہ کے روپ میں شریہ بشنو کو شریہ بشنو کے لیے یگیہ روپ میں کرم کرنا چاہیے بھگوان نے جو بھی آپ کام کرتے ہیں مجھے ارپیت کرو بھگوان کیلئے ارپیت کرو کرم کے فلوں کو کی میں نے کرم کر دیا میں نے ایکشن لے لیا میں نے ایکشن لے لیا اب اس کے ریزلٹ پر اٹیچمنٹ نہیں ہے میں نے اپنا ایکشن لیا دوسرے دیائے کے سنتالیس میں شلوک میں بتایا بھگوان نے کرمنہ وادی کا رستے وہاں پھلے شکر آچنن کرم وکرم اور اکرم تین چیزوں کے بارے میں بتایا کہ میرا کام ہے کرم کرنا اس کو کرم اکرم اور وکرم کے ڈیفرنس بھی بتا دیا امرجنسی اور روٹین ورک اس کے بارے میں بھی بتا دیا ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا بھگوان نے یہ کیا جب آپ حبن کرتے ہو یا میرے لیے کرتے ہو اس سمیتہ ہے جب آپ ڈالتے ہو اس سے آپ نے کو بھانی سکتے ہو لیکن آپ کا بھاو اچھا ہونا چاہیے بھاو اچھا ہونا چاہیے اس کے کرنے سے تمہیں سکھ پڑھوک رہنے تتھا مکتی پرابت کرنے کے لیے سمست وانچھت بستویں پرابت ہو سکے گی فور فیزیکلی ویل بیئنگ آلسو وی نیڈ ٹو ورک اور آفرنگ یگیوں کے دوارہ پرسند ہو کر دیوتا تمہیں بھی پرسند کریں گے اور اس طرح منوشیوں تتھا دیوتاوں کے مدھیا سیوگ سے سبوں کو پرسندہ پرابت ہوگی یہ تین چار شلوک ہے یہ کلپڈ ہے یہ ہم اگلا یہ چھو شلوک پڑھ رہے ہیں ہم اس سمیں 11th ہے 11th ہے نا یہ پیج نمبر ہے میرے خیال سے 130 131 دس واندھ پڑھ لیا ہم نے یگیوں کے دوارہ پرسند ہو کر دیوتا تمہیں بھی پرسند کریں گے اور اس طرح منوشی تتھا دیوتاوں کے مدھیا سیوگ سے سبوں کو پرسندہ پرابت ہوگی یہاں بھگوانا بھی آگے بتائیں گے کہ جیون جینے کے لیے ان کی اتپتی برشہ سے ابھی آئے گا آگے جیون کی بیوین عویشکتہوں کی پورتی کرنے والے بیوین دیوتا یگیا سمپن ہونے پر پرسند ہو کر تمہاری ساری عویشکتہوں کو پورتی کریں گے کنتو جو ان اپہاروں کو دیوتاوں کو ارپت کیے بینا بھوگتا ہے وہ نشچت روپ سے چور ہے کسے کہا ہے چور ہاں یہ پکڑی آپ ہاں کوئی بھی چیز جو یگیا کا مطلب یہاں آفرنگ یگیا کا مطلب ہے آفرنگ ہمیں کوئی بھی چیز ہے ہمیں بھگوان کو ارپت کرنی ہے پہلے وہ یگیا روپ میں یہاں پر شبد ہے یگیا روپ میں ارپت کرنے کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی یہاں پر یدی ہم کوئی بھوجن بھی کر رہے ہیں پرشاد بھی کھا رہے ہیں ہم جو بھوجن کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں بھگوان کو ارپت کرنا یدی ہم بھگوان کو ارپت کیے بینا کوئی بھی چیز گرہن کرتے ہیں تو بھگوان نے یہاں پر بولا ہے کہ آپ چور ہو ہے نا جیسے یہ جگت ہم نے تو بنایا نہیں جگت ہم نے تو بنایا نہیں اس کی ہم بجلی پانی ہر چیز ہم یوز کرتے ہیں جیسے ہم مارکٹ میں ہم رہ رہے ہیں ہم بجلی پانی کا بل دیتے ہیں بجلی یوز کرتے تو اس کا بل دیتے ہیں پانی یوز کر رہے تو اس کا بل دیتے ہیں اب یہ جگت ہم نے تو بنایا نہیں اس جگت کی چیزوں کو ہم یوز کر رہے ہیں اس کا بل ہم کس کو دے رہے ہیں تو بھگوان بولتے ہیں کہ اس کا جو ہے شرے جس نے یہ شرشتی کی رشنہ کی ہے انہیں دو اور یدی آپ اس کا شرے ان کو نہیں دیتے ہو تو آپ یہ سنسکت میں تو میرے کو نہیں پتا یعنی کہ بھگوان کے بھگت سبھی پرکار کے پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یگے میں ارپیت کیے وہ بھوجن پرساد کو کھاتے ہیں پرساد کی فل فارم کیا بولتے آپ کیا بولتے ہیں پرساد پرماتما کے ساکشات درشن پرساد پرماتما کے ساکشات درشن یہ اس کی ایبریویشن بولتے ہیں اس کی فل فارم پرساد بھگوان کے بھگت سبھی پرکار کے پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یگے میں ارپیت کیے ہوئے بھوجن پرساد کو ہی کھاتے ہیں ہم لوگ پرساد بانٹتے ہیں یگیا ہوا اس کے بعد حبن ہوا یا پوجہ پاٹ ہوئی اس کے بعد ہوئی تو پرساد کو بانٹتے ہیں تو یہاں بولتے ہیں بھگوان کے بھگت سبھی پرکار کے پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یگے میں ارپیت کیے ہوئے بھوجن اور پرساد کو ہی کھاتے ہیں انیا لوگ جو اندریا سکھ کے لئے بھوجر بناتے ہیں وہ نشچت روپ سے پاپ کھاتے ہیں ان کی آپ نے explanation کو پڑھنے کی کوشش کرنا جیسے آپ پڑھتے ہو جتنے شلوک ہم کور کر رہے ہیں ان کی explanation کو پڑھنا ان کی explanation میں اتنی detailed explanation دی ہوئی ہے جو میں یہاں پر شاید آپ کو نہیں سمجھا پاؤں کیونکہ اگر میں یہاں پر اس کو پڑھنے لگوں گا تو وہ ایک ایسا ہو جائے گا میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہو آپ کوشش کرو گی اس کی explanation کو تھوڑا سا سمجھ لے گی جو آنگر آپ اس کی explanation کو پڑھو گے تو آپ کو ان شلوکوں کو سمجھنے میں اور زیادہ بل ملے گا اس میں بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہوا ہے جیسے پچھلے شلوک کی explanation میں ہے دیوتا گھن بھگوان بشنو دوارہ بھوگ سمگری پردان کرنے کے لئے عدی کرت کیے گئے ہیں اتا نیتیا یہ ہے 12 شلوک کی explanation 12 شلوک کی explanation اتا نیتیا یگیوں دوارہ انہیں اوششہ سنتوشت کرنا چاہے ویدوں میں بھوین دیوتاؤں کے لئے بھن بھن پرکار کے یگیوں کی سنتوشتی ہے دیکھنا اس کا کیا مطلب ہے ویدوں میں یہ ویدوں میں ہیں ویدوں میں بھوین دیوتاؤں کے لئے بھن بھن پرکار کے یگیوں کی سنتوشتی ہے کنتو وہ سب انتتہا بھگوان کو ہی ارپیت کیے جاتے ہیں یگیوں کے سوامی کون ہے بھگوان بشنو بیدوں میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بھگوانوں کے لئے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یگیوں کی سنتوشتی ہے لیکن ultimately وہ بھگوان بشنو کے لئے ہی ہے یا اس کے explanation وہ بول رہی ہے چاروں بیدوں کی پوزہ ہوتی ہے چاروں بیدوں کی پوزہ ہوتی ہے بیدوں کی سنتوشتی میں ہیں بھگوان اس کے لئے کنتو جو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ بھگوان کیا ہے اس کے لئے دیو یگیہ کا ویدان ہے جو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھگوان کیا ہے ان کے لئے دیو یگیہ کا ویدان بتایا گیا یہاں بھگوان پہلے بھی بول چکے دوسرے دیائے میں کہ یگیہ جو ہے وہ بڑی initial stage ہے آپ کو تو بہت اوپر اٹھنا ہے میرے پاس اگر آنا ہے تو کچھ لوگ ساری عمر یگیہ سے اوپر نہیں اٹھ پاتے وہ یگیہ کوئی سر وہ پر ہی مانتے ہیں تو یہاں بھگوان نے دوسرے دیائے میں بتایا ہے کہ میرے تک اگر پہنچنا ہے تو یہ تو بڑی initial stage ہے بیدوں میں مطلب آپ کو راستہ دکھانے کے لئے اس پاتھ سے آپ کو میرے تک پہنچنے کا یہ تو سٹارٹنگ سیڑھی ہے یہ سٹارٹنگ سیڑھی ہے آپ کو اس سے اور آگے کو نکلنا ہے انوشتھان کرتا نے بہت تک بڑوں کے انصار بیدوں کی بیوین پر آگیا گیا بیوین دیوتاؤں کی پوجا بیوین دھارٹن ارث ماسہاریوں کے لئے دیوی کالی کی پوجا کرنے کے لئے کہا جاتا ہے جو ماسہاری ہو ان کے لئے کہا گیا ہے کہ دیوی کالی کی پوجا کریں جو بھوتک پرکرتی کی گھوڑ روپا ہے اور دیوی کے سمکش پشوبلی کا دیش بھی ہے کنتو جو ستو گنی ہیں ان کے لئے وشنو کی دبیہ پوجا بتائی جاتی ہے اتا سمست یگیوں کا دھے اتر اتر دبیہ پر کیا مطلب ہے اس کا جو نون ویجیٹیرین ماسہاری لوگ ہیں ماسہاری لوگ ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ وہ ماں دیوی کے اپاسک ہوگی دیکھنا آپ نے زیادہ تر دیکھنا بہت سارے مندروں میں جہاں پر بلی چلتی ہے بلی چڑھتی ہے یہ چڑھتی ہے وہ بھگوان بشنو کے مندر میں کہیں بلی نہیں ہوگی ہوتی گئی نہیں ہوتی بھگوان جیسے دیو مارے دیوچی لے دیبتاؤں کی پرم پر آئے جیسے دیبتا گھر آتے ہیں تو بلی بھی جاتے ہیں میرے کو لگتا نہیں شاید بشنو کے روپ میں کہیں لوگ ہوتی ہوگی لگتی گئی بھگوان کے رت ہے یہاں پر لیکن کیا لگ ہوتی بلی دیتے ہیں دیتے ہیں کیونکہ جو ماتا کالی آتی نا ہی کے ساتھ تو یہاں وہ بولا ہے دیبتاؤں کو نہیں چڑھتی یہاں بولا ہے کہ جو بشنو کہ جو سمرتھک ہوں گے اپاسک ہوں گے وہ بلی کو نہیں لیکن یدی کوئی ہے تو ماسہ ہاریوں کے لیے دیبی کالی کی سہستتی کا بڑھنا تو یہاں پر بیبھن بیبھن یگیوں کا کیا مطلب ہے بیبھن یگیا یہ تھوڑ بھی کی کالی کا یگیا مطلب آپ سمجھ رہے بات ہے کہ بیبھن بیبھن لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مینکائنڈ کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپریشنوٹی بتائی گئی ہے یہ چیپٹر جو ہے یہ تیسرا چیپٹر یہ آپ کو جب سون وستان تھاروہ چیپٹر تک پہنچیں گے تب اس کی چیپٹر کا مطلب سمجھانا شروع ہوگا اب یہ آسانی سے سمجھائے گا ارجون کو بھی نہیں آیا تھا سمجھ آفرنگ ہے نا وہ بھی وہ بھی آفرنگ ہے آپ مندر میں جھاڑو لگا رہے ہو آپ صفائی کر رہے وہ بھی آپ آفرنگ ہی کر رہے ہو وہ بھی آپ یگیا روپ میں وہ آپ کا ایک طریقہ ہے یگیا کرنے کا وہ آپ کا ایک طریقہ ہے یگیا کرنے کا جروری نہیں کہ وہ وہاں پر جو برہمین بیٹھا ہوا سوہا کر رہا ہے یا وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں صرف انہی کو پنیا ہے نہیں اس سے پیچھے بہت سارا ایک سمجھ کرنے بھگوان کے بھگوان کے بھگت سبی پرکار کے پاپوں سے مکت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ یگیا میں ارپیت کیے ہوئے بھوجن پرساد کو کھاتے ہیں انہی لوگ جو اندرے سکھ کے لئے بھوجن پکاتے ہیں وہ نشتیت روپ سے چور ہیں وہ پاپ کھاتے ہیں وہ پہلے ہی یہ چیز تو کلیر ہو گئی یہ پہلے ہی کلیر ہو گئی کہ جو چور کون ہے چور کون ہے یدھی ہم بھگوان نے کھایا تو ہے نہیں تین روٹی گئی تھی دال گئی تھی ایک سبجی گئی تھی اور دو لڈو گئے تو وہ ویسے کے ویسے گئے اور ویسے ہی واپس آگئے بھگوان نے کہا کھایا کہا کھایا بھگوان نے بھاو ہو گیا جو اندر جو گیا وہ گیا کھانے کی چیز وہ گیا پرساد جو بہار جو آیا وہ آیا اندر جو گیا وہ گیا بھوجن بہار جو آیا اگر آپ اندر جاتی ہے سیوہ اور بہار آتی ہے کرپا اندر جاتا ہے بھوگ اور بہار آتا ہے پرساد ایسا لگ سکتا ہے کہ دیوالی میں میسیز شرما نے میسیز ورما کے گھر میں مٹھائی کا ڈبا دیا مٹھائی کا ڈبا دیا وہاں اس میں تھا پیٹھا پڑا ہوا وہ پیٹھا نکال دیا اور اس میں کلا کندھ ڈال کے میسیز شرما نے میسیز ورما کو واپس دے دیا اب کوئی تیسرا آدمی بیٹھا ہوگا تو وہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈبا تو یہ ڈبا گیا تھا یہ ڈبا واپس آ گیا لیکن اس کے اندر کا کنٹینٹ بدل گیا تو وہ پرساد میں وہ جب بھگوان کو ہم کوئی چیز ارپت کرتے ہیں تو اس کا کنٹینٹ بدل جاتا ہے وہ جب وہ بدل جاتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے جو اندر گئی تھی وہ گئی تھی سیوہ بہار آئی کرپا اندر گیا تھا بھوگ بہار آیا پرساد اور وہ چیز جب کھانے میں مل جاتی ہے تو وہ پرساد بن جاتا ہے پانی میں مل جاتی ہے تو چرنامت بن جاتا ہے گانے میں یدی بھگوان کی کرپا مل جائے تو وہ کرتن بن جاتا ہے باپچیت میں یدی وہ بھگوان کی کرپا مل جائے تو وہ کتھا بن جاتی ہے کھانے میں مل جائے تو پرساد پانی میں مل جائے چرنامت گانے میں مل جائے اور بات چیت میں مل جائے تو کتھا بن جاتے ہیں سارے پرانی ان پراشریت ہیں جو برشا سے اتپن ہوتا ہے برشا یگے سمپن کرنے سے ہوتی ہے اور یگیا نیت کرموں سے اتپن ہوتا ہے یہاں پر وہ سوہا سوہا والا یگیا جو ہے سوہا سوہا لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا تو لوگوں کو پتا ہے کہ سارے پرانی ان پراشریت ہیں اور ان کہاں سے اتپن ہوتا ہے ورشا سے اور ورشہ کہاں سے اپن ہوگی ورشہ ہوگی آفرنگ سے ایک ورک فیزی نام کی کنٹری ہے فیزی نام میں وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے وہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو وہاں بولا گیا کہ یہاں پر کرتن یگیا کیے کریں گے تو جب کرتن یگیا ہوا تو وہاں بارش ہوئی کرتن یگیا تو یہ آفرنگ جو ہون والا جو یگیا ہے اسی یگیا کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے کسی بھی طرح سے اگر ہم آفرنگ کرتے ہیں بھگوان کو کسی بھی طرح سے ہم آفرنگ کرتے ہیں ایون پرساد کے روپ میں بھی ادھی ہم بھگوان کو اچھا بھگوان کو کیا ہم نون ویج سرب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو ہم وہ چیز بھگوان کو نہیں دے سکتے جو چیز نہیں دے سکتے وہ چیز ہم خود بھی گرہنڈ نہیں کر سکتے تو یہ ٹھیک ہے نا اگر جیسے کالی بولا نا دیوی کالی کے بھگت وہ تو بھگوان کو بھی دیتے ہیں وہ خون پلاتے ہیں تو اس لئے وہ دیوی کالی کے جو اپاسک ہیں وہ دیوی کالی کے جو اپاسک ہوگے وہ اس طرح کا اس لائن پہ چل ان کے لئے allowed ہے اور مجھے کی بات سنو اب آیا ہے نا سوال کیوں allowed ہے ان کے لئے ان کے لئے allowed کیوں ہے کہاں پر جی یہ جو آئے گا نا ابھی آگے یہ جو آئے گا نا جب دیوی ہے تو تھا آسولی صبح ایک چپٹر آئے گا اس میں سکسٹینٹھ چپٹر اس میں یہ سارے سوالوں کے جو باب ہے کہ جو دیوی کالی کے آگے بلی کیوں دی جاتی ہے اور کون لوگ دیوی کالی کی طرف کو ٹیچ ہوتے ہیں کون لوگ مشنو کی طرف کو ٹیچ ہوتے ہیں یہ دیوی ہے تو تھا آسولی صبح سکسٹینٹھ چپٹر آئے گا اس میں یہ سارے سوال جو بھگوان کی اپاسکتے ہیں بھگوان کی انجیبیلتہ ہوتے ہیں وہ کبھی بلی کے بلی کے پیسے نہیں بھاگتے ہیں بھگوان کو بلی دیکھ بسند کیا جاتا ہے وہ کریں گے بھگوان کا نام لیکے جیسے بھگوان مشنو کا سب سے پر یہ وقت تھا نا پرلاہ جو شریح حریب شریح کا نام جبتا رہے گا وقت پرلاہ تھا اس کی قطعہ سوئی ہوگی آپ نے تو جو پاپا تھا اس کا ہرینیہ کشپ ہرینیہ کشپ ہرینیہ کشپ اتا وہ اس کو دیلیز پر پھڑا تھا تو وہ صرف بھگوان کی جو جیسے مہتا کالی کو جبتے جیسے اسور ہوتے جاتا لیکن انہیں دنکاؤں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے نا یودھ کرنا ہوتا ہے اور کئی بار شاستر کے انصار ان کے جو گروہ شکرہ چاہ رہے ہیں شکرہ چاہ رہے ہیں نا راکشوں کے گروہ تو وہ ان کو یہ بتاتا تھا کہ بھئی بھلی دے کے مات اپا پرسند کرو وہ تمہارا کو یودھ میں تھوڑا آپ کا صحیح ہوگے دے گی خوش ہوگے آپ کے ساتھ مات آئے گی تو آپ بھیجے بھی پا سکتے ہیں لیکن آ کئی جگہ یودھ سے پہلے بلی دیتے ہیں ہاں یودھ سے پہلے بلی دیتے ہیں کیونکہ بلی دیتے ہیں کئی گروہ بلی دیتے ہیں بہت اکتم پاتے ہیں کیونکہ ہم بھیجے ہو سکتے ہیں اپنے 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 بلی پرکتہ ایسے اصل میں یگیا جو ہے نا یو یگیا ہے یگیا سمپن کرنے والا جو برہمن ہے وہ پوری طرح سے پیور ہونا چاہیے ایک بہت آتا ہوں میں آپ کو یگیا تب ہی سمپن ہوگا آپ کا جب آپ برہمن کو دکشنہ دینے کیونکہ دکشنہ ہے یگیا کی اردہ اس کے بینا تو یگیا پورا ہوتا ہی نہیں اور جبکہ چلو پہتے ہیں بولنی چاہیے یہ بات نہیں بولنی چاہیے یہاں پر تو میں نے دکشنہ والا رواج نہیں دیکھا ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا دکشنہ نے دینا پیسی لال نہیں نہیں دکشنہ تو ایک روپے کی بھی دکشنہ ہی ہوتی ہے بس میں نے پتہ نہیں پتہ نہیں میرے کو چھوڑو کر رکھے چھوڑو اچھا دوسرا یہ جو یگیا ہے یگیا کرنے والا برہمن بلکل پیور ہونا چاہیے اس میں جو آہوتی ڈال رہی ہے وہ بلکل پیور دیسی گائے کا پیور دیسی گئی ہونا چاہیے جو یگیا کرنے والے کہ منتر چارن وہ بلکل کلیر ہونے چاہیے بلکل کلیر with meaning otherwise منتروں کا meaning تو جتنے لوگ یگیا میں بیٹھے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ منتر چارن کیسا ہونا چاہیے with meaning with meaning تب ایکچول میں اس یگیا کا لہب ہے وہ آج کی ڈیٹ میں وہ والا یگیا جو ہے وہ بڑا ایمپوسیبل جیسا ہے بڑا ایمپوسیبل پھر یگیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یگیا کا مطلب پتہ ہونا چاہیے یگیا کا مطلب یگیا کا جو سے آپ بڑھ رہے ہو جو آپ بڑھ رہے ہو کی یگیا یگیا تو بینے دکشنہ کے پورل ہوتا ہی ہے سوہا کا مطلب جو اگنی ہے نا اس کی اردھانگنی ہے تو اگنی کو بھی پردان ہے جب تک یگیا ہوگا جب آپ اہوتیہ ڈالی کے سوہا ہوگا تب ہی اگنی اس کو گرینڈ کرے گی نیچے سب رشی بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنا جب میں یگیا کرتا ہوں یگیا کرنے سے پہلے یہاں پہ وہ آٹھے کے ساتھ محملے بناتے ہیں اچھا ہی دراؤں بنتا ہو اس کے اندر پہلے سب رشی کا وہ بناتے ہیں قبضہ کے وہاں پر اگنی پر جنب کی جاتی ہے اگنی کے بعد جب آپ پیار نہیں جاتے تو سوہا ہوگے سوہا اس لیے اگنی کے بہنی سوہا میرے کو اتنا ہمارے کو نہیں اتنا زیادہ آئیڈیا دوسری بات آپ یگیا کروگے اس لیے نہیں کر رہے آپ کیونکہ جتنا بھی کرم برامن کر رہا ہے مولی ماندھ رہا ہے ٹیکہا لگا رہا ہے وہ کام کیونکہ جتنے بھی آپ پوجہ کر رہے اگر آپ وہ جب نہیں پھینڈے گی سارا جو آپ کا کرم کیا آپ نے جتنا بھی فل ہے وہ سارا اندر بھوگوان بیٹھے رہتے ہیں یگے میں بیٹھے ہیں اندر بھوگوان وہ فل لے جائیں گے سارا آچھا یہ چیز اگر یگے کرتا کو پتا ہی نہیں ہے جو کرنے کیونکہ میکسیم ایک بات دکھیں نہیں ہے لوگ سوچ تینکیو جو دکھن آتی نا نہیں جو یہ شوید کیے مہارا جن نے کیا شوید جیسیم نے بتایا جیسیم نے دکھن کے بات جو یجمان وہ دکھن دکھن ایسیم ایک بات نہیں جو یہ پرمورا چلے مہارا جن پہلے سے چلی ہوئی چلتا ہے بیدوں میں نیمیت کرموں کا بیدھان اور بید ساکشات شریف بھگوان پرم برمہ سے پرکٹ ہوئے ہیں فلتہ سرب یا پی برم ی کر میں صدا ستھت رہتا ہے ہی پری ارجن جو مانو جیون میں اس پرکار ویدوں دوارہ ستھاپ یگ چکر کا پالن نہیں کرتا وہ نشچے ہی پاپ میں جیون بیعتید کرتا ہے ایسا بیکتی کیول اندری یوگ تشتی کے لیے بیعتید جیویت رہتا ہے کینطو جو بیکتی آتما میں ہی آنند لیتا ہے جیون آتم ساکشات کار یکت ہے اور جو اپنے میں ہی پورا تار سنتوشت رہتا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنیا نہیں ہوتا یہ یہ ہی تک کریں گے آج ہم اس کو اگلے اس میں ایک بار آپ نے کوشش کرنا کہ اس کے تات پرے ہیں ان کو پڑھنا کیونکہ اگر میں اس کے تات پرے کو یہاں پر ریپیٹ کروں گا تو میں پڑھوں گا اور آپ سنو کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا کچھ بھی تو آپ ان کے تات پرے کو پڑھ آنے کی کوشش کروگے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ چیپٹر یہ چیپٹر ہے میں اس کو جیسے لاتا ہو پھر میں لاؤں گا کمپلیٹ کرواؤں گا بہت سپیڈ میں چلا گیا آپ نے دیکھا سولہ سترہ اگلے سیشن میں ہم اس کو لگ بگ ختم کر دیں گے بیس شلوک میں اگلے ہفتے میں پڑھ جاؤں گا بہت سپیڈ میں کر رہے تھا نہ میرے کو اور آپ کو آسانی سے سمجھ آسکتا یہ جب ہم آگے بڑھیں گے ابھی تک آپ کو سمجھ بڑا بور جیسا سیشن لگا ہو گئی کیونکہ یہ تھوڑا سا آسان نہیں ہے سمجھ لائے اس بات کو دس بار ریپیٹ کر چکا ہوں یہ لنک ہے یہ لنک ڈائی آپ کو پہلی بار میں سمجھ نہ آنے والے سب سے مشکل چپٹرز میں سے یہ کہی ایک چپٹر اس کے بعد اور ایسا ہی پرکرتی پروش ایوام چیتنا وہ بھی تھوڑا آسانی سے سمجھ نہیں آتا ایک چپٹر یہ یہ پوری بھگوط گیتہ کا سب سے ٹپیکل چپٹرز میں سے میرے کو لگا تھا ہو سکتا ہے شاید آپ کو نالگ آئیس میرے کو بڑا ٹپیکل جیس اور یہ لنک ڈیک شلوک ہے آگے کے شلوک کے ساتھ جھوڑے ہوئے پیچھے دوسرے دیائے بھی کچھ لوگ میں نے چھوڑ میں کہ آپ اس کے تاتھ پڑے ایک بار ضرور پڑے اس میں بڑی اچھ اچھی بہت اچھی میں نے چار چوتھی بھگوط گیتہ میں دی اس کی جو اتنی زبردست اور اتنی سٹیک ہے نا مطلب ایک افتے کا ٹائم میں دس بارہ شلوک ایک ایک سکتا پڑھنے زیادہ چپٹر آگے آگے پڑھ آگے آگے چل چل جائے نا تو نہیں چیز میں لگا تھا بولنے آگے کا مطلب آپ آگے کا مطلب اگر آپ نے ٹائم لگا نہیں گھر میں میرا اپنا personal experience ہے میرا اپنا personal جیس آپ برودت رہا کہ میں آگے کے شلوک ہوں اب مت ٹائم لگاؤ ایک بار بھگوت گیتہ کو سمجھ نہ کسی دوسرے کے ساتھ ہی سمجھ سکتے آپ اس کے تھروں آپ آسانی سے سمجھ پاؤ جس نے اس کو سمجھ رکھا ہے اس سے آپ آسان ہوگا اور جب ایک بار آپ نے کسی سے سن لیا اس کو سمجھ سمجھ تریقہ ہے یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے دیکھو دیرے 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 یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے آپ آگے کو پڑھنے کی کوشش کروگے آپ بہت کنفیوز ہو جاؤگے جیسے ہم نے 17 شلوک کیے ہمارے پاس سات دن کا ٹائم ہوتا ہے دو شلوک ہو جائیں بڑے رام سے چودہ پندر شلوک اس کے تات پنے کو پڑھو آب آرام سے بڑا مجھا آئے گا کیا ہے لکشمی کیا کن کن ہے کیا مطلب کیا کن کن ہے کیا مطلب خان خان خان